بسم اللہ الرحمن الرحیم کس طرح کی اسپیچ دیتے ہیں ان کے درمیان اور کس طرح سے خطاب کرتے ہیں ان کی تقریر کا اسپیچ کا خلاصہ میں آپ کے سامنے دو چار پانچ پوائنٹ میں آپ کو بتلاوں گا ممکن ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ پوائنٹ کور کر کے یا اس طرح کی باتیں کر کے کون سا ہمیں اس سے بھلا اور فائدہ ہونے والا ہے بہرحال دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو ایمان و عمل کا بڑا بنائے اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ہمیشہ اللہ کے لیے کوئی بھی بات مشکل نہیں ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے یقینا ایک شخص نے ایسی امام کعبہ کے ایک پروفیسر ہیں ان کی جو ہے مترجم ہے ان کے ان سے کسی نے فون پر پوچھا کہ میں اپنی بچے کو وہاں پڑھانا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اچھی سے اچھی جگہ پڑھے اور میرا بچہ بھی ایک دن جو ہے کعبہ کا امام بنے تو ان کی ان خواہش کو دیکھ کر انہوں نے کہا عالم دین نے کہ بہت اچھی اور نیک خواہش ہے آپ کی اللہ آپ کے اس خواہش کو پورا کرے اور کوئی بھی چیز یقینا اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے جب انسان خلوص اور للہیت کے ساتھ نیک خواہشوں کے ساتھ کرتا ہے تو یقینا اللہ تبارک و تعالی اس کی کام کو پورا کرتا ہے تو ہمیں اللہ پر یقین لکھنا چاہیے اور ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارے برس کی نہیں ہے ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں اللہ کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے ہر کام اللہ تو بہرحال آئیے ہم اپنے پوائنٹ پر چلتے ہیں بہرحال بہت سے ممکن ہے بہت سے دوستوں کو یہ بھی لگاہ و خدشہ کے پتہ نہیں وہ کس طرح کی تقریر کرتے ہیں کیا کیا تقریر کرتے ہیں اور چونکہ ان کے لمبی چوڑی تقریر ہوتی ہے تو بہت سے لوگ پوری تقریر سنوی نہیں پاتے ہیں اس لئے میں ان کی تقریر کا خلاصہ آپ کو دو چار پانچ پوائنٹ میں بس آپ کو بتلا دوں گا کہ ان کی تقریر کن اہم پوائنٹس کے ارد گرد جو ہے گردش کرتی ہے گھومتی ہے اور کن کن پوائنٹس کو وہ سامنے رکھ کر جو ہے گفتگو کرتے ہیں عوام الناس سے بہرحال تو ان کی تقریر کا جو پہلا پوائنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی تقریر میں گجشتہ سال کی جو ہے کارگزاری پیش کرتے ہیں جس تصال کیا کیا ہوا ملکوں کو کیا کیا کامیابی ہاتھ لگی عوام الناس کا کیا فائدہ ہوا انہوں نے کتنے کام انجام دیئے سال بھر کے اندر تو ان باتوں کو یعنی کہ ملک کی کامیابیوں کو اور جو کارنامے انجام دیئے گئے ہیں جو کامیابے ملی ہے ملکوں کو جو کام انہوں نے کرائے ہیں بڑے بڑے کام لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں یہ پہلا پوائنٹ ہوتا اور اسی کے اردگرد جو ان کی گفتگو ہوتی ہے اور پوری تقریر گردش کرتی رہتی ہے دوسرا پوائنٹ ہوتا ہے کہ ملک کے مسائل پر روشنی ڈالتے ہیں ملک کے اندر جو بڑے بڑے مسائل ہیں جو ابھی ہو نہیں پائے یا جو ہونے والے ہیں تو ان کے مطالق وہ گفتگو کرتے ہیں لوگوں کو واقف کراتے ہیں کہ اس پر ہم نے قدم اٹھایا ہے اور اس میں ہم نے ہاتھ لگایا ہوا ہے اور بہت جلد یہ کام ہو جائے گا اس کام پر جو ہے یہ کام جو ہے جاری ہے اس پر جو ہے لوگ کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہم غور و خوص کر رہے ہیں یہ ہمارے منصوبیں ہیں یہ ہمارے عظائم ہیں یہ ہم کرنے والے ہیں تو بڑے بڑے مسائل پر جو ہے وہ روشنی ڈالتے ہیں اور لوگوں کو روشن آس کراتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ کام بہت جلد ہو جائے گا یہ یہ بڑے مسائل ہیں ہمارے اس کا ہم کو سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے اور یہ کام بہت جلد ہم کر لیں گے انشاءاللہ یہ دوسرا پوئنٹ ہوتا ہے ان کی گفتگو کا اور تیسرا پوئنٹ ہوتا ہے کہ ملک میں مزید ترقی کا وعدہ کرتے ہیں نہیں کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے اور اس کے لیے ہم نے یہ یہ اقدام اٹھائے ہیں یہ یہ قدم اٹھائے ہیں اور ہمارا منصوبہ یہ ہے ہمارے عظائم یہ ہیں انشاءاللہ ہم بہت جلد جو ہے یہ کام کریں گے ہم وہ کام کریں گے تو ملک کی ترقی کے بارے میں مزید وہ آبام الناس سے وعدہ کرتے ہیں کہ یہ کام ابھی نہیں ہپایا تو انشاءاللہ آئندہ سال ہو جائے گا چھ مہینے میں ہو جائے گا سال بارے میں ہو جائے گا دو سال میں ہو جائے گا تو اس طرح کے بڑے بڑے کام کے بارے میں وہ آبام الناس سے مزید ترقی کا وعدہ کر کے اسی کے درمیان ان کی تقریب جو ہے گردش کرتی رہتی ہے اور وعدہ کرتے ہیں بہرحال چوتھا پوئنٹ ہوتا ہے کہ تحریک آزادی جو ہے اس کے مجاہدین جو ہیں ان کو وہ سلامی پیش کرتے ہیں ان کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں ان کے کوششوں کو یاد کرتے ہیں اور ان کو جو ہے سلامی کے نظرانہ پیش کرتے ہیں اور ان کے لئے جو ہے درد مندانہ جو ہے گفتگو کرتے ہیں اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار بھی کرتے ہیں تو یہی کل ملاکر کے چار سے پانچ پوئنٹ ہوتے ہیں جن کے عردگرد جو ہے ان کی پوری گفتگو پوری تقریر پوری سپیچ ہوتی ہے میں نے بہت ہی شارٹ میں بہت ہی مختصر انداز میں آپ کو اس کا لبے لباب اور خلاصہ نیچور آپ کو میں نے بتلا دیا ہے اگر ہم ممکن ہو تو آپ پوری تقریر سنیں گے تو آپ کو یہی چار پانچ پوائنٹ جو ہے پوری تقریر کے اندر ان کو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ انہی چار پانچ پوائنٹ پر وہ مکمل تقریر کرتے ہیں اور اسی کے اردگرد ان کے تقریر ہوتی ہے اور گفتگو چلتی رہتی ہے بہرحال تو آج کے لئے بس اتنا ہی ویڈیو کو لائکی ضرور کر دیجئے گا چینل پر نہیں تو شنگ سبسکراب بھی کر لیجئے گا تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ کو ملتی رہے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ہمیں کمنٹ کر دیجئے گا انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم اس پر بھی بات کریں گے ملتے ہیں انشاءاللہ ایک ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ